ہلو می یوٹی فیملی اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل سا اور پرنسس فیری مووی انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ دونوں چپس بھی کھا رہے ہوتے ہیں اب وہ مووی دیکھی رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سی لیاں گیاں گا جاتی ہے تو یہ دونوں ان کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور کلیریفکیشن دینے لگ جاتے ہیں کہ ہم تو جس مووی دیکھ رہے تھے تب ہی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے بس مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ بینگزن کدھر ہے تو جنرل سا اس کو کہتا ہے کہ وہ باہر ڈراؤن میں ہے تو وہ اس کو دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہے ادھر سے بینگزن اپنی پرسنل میٹ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ سے میرے ساتھ ہو اور میرا بہت زیادہ تم ساتھ بھی دیتی ہو میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تب ہی پھر وہ اس کو ایک بٹوا دیتے ہیں اور پیپرس دیتے ہیں اور اسے بتانے لگ جاتے ہیں کہ اس میں بہت سا گولڈ اور سلور بھی ہے اور اس میں کچھ زمین کے پیپرس بھی ہیں تو یہ تمہاری پوری زندگی کے لیے کافی رہے گا کیونکہ میں لیانگ لیانگ کے ورڈ جا رہا ہوں تو یہ سب کچھ تم رکھ لو مجھے اچھا لگے گا کہ یہ تم رکھ لوگی تب ہی وہ کہتی کہ میجیسٹی میں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ رہی ہوں تو میں یہ جاؤں گی کہ آپ جہاں جا رہے ہیں مجھے ساتھ لے کے جاؤ تو اسے کہتے ہیں کہ نہیں یہ کنگ کا آرڈر ہے یہ رکھ لوڑ وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں ادھر سے لیانگ لیانگ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے وینگ زینگ کو تو ڈھونڈتے لونڈتے وہ اپنے ایک کرافٹ پہ ہوتی ہے تو اچانک سے کوئے کے پاس اس کا دھکا لگتا ہے اور وہ کوئے میں گر جاتی ہے وہاں پر ہی سب لوگ شوہ مچانے لگ جاتی ہیں کہ کوئن گر چکی ہے اب اندر بیٹھا لوڑ زو ہوتا ہے وہ اپنی سرونٹ کو بلواتا ہے اور پوچھتا ہے کہ باہر آواز کس چیز کی ہے تو ان کو بتاتے ہیں کہ کوئن کوئے میں گر گئی ہے اب سب شور مچا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہی بینگ زینگ بھی آتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا تب ہی سب کہتے ہیں کہ کوئن کوئے میں گر گئی ہے ایک میٹ کہنے لگ جاتا ہے کہ نیچے سب کچھ کلیر ہے وہ سیو ہوں گی تو وہ چیز پھینک کر دیکھتے بھی ہیں اور اس کی چلانے کی آواز آتی ہے تب ہی بینگ زینگ کہتا ہے کہ بس میں اس کو بچانے جا رہا ہوں میٹ زو نے روکتے کہ نہیں آپ مچ جاؤ تو وہ کہتا ہے نہیں یہ میری کوئنے مجھے جانا ہے وہاں پر ہی لوڈ زو آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہوا میں چل کے اس کی ہیلپ کرتا ہوں تو وہاں پر ہی بینگ زینگ کہتا ہے کہ نہیں میں خود اس کو سیو کروں گا تب ہی پھر دونوں ایک ساتھ آواز میں کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں رسی باندھو ہم نے نیچے جانا ہے اور وہاں پر ہی بینگ زینگ اس کو گھوڑنے لگ جاتا ہے تو دکھاتے ہیں کہ کوئن سے خود ہیلی آنگلائی نکل آتی ہے اور کہتا ہے کہ لڑو مت میں صحیح سلامت اوپر آ گئی ہوں اب جیسی وہ اوپر آتی ہے تو جیسی وہ دیکھتی ہے بینگ زینگ کو تو بینگ زینگ اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس آتا ہے اور آخر کار اس کو اپنی باہوں میں اٹھا لیتا ہے اب جیسی وہ اس کو اٹھا کے جا رہا ہوتا ہے تو سب اس کو حیرانگی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا پیار دیکھ کر لڑو بہت زیادہ چیلس ہو رہا ہوتا ہے اور بینگ زینگ اس کو آخر اندر لے جاتا ہے اب بینگ زینگ اپنی کوئن کو پاؤں کو گرمائش دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کو چوٹ لگی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی وہ اسے پوچھتے ہیں کہ بیٹر فیل ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں تب ہی پھر وہ بینگ زینگ کی تب دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہاں پر وہ اس کو اشارہ کرتی ہے کہ اس نے کچھ کہنا ہے تب ہی دکھاتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کہنا ہے تو دونوں اسے کو دیکھ کر پھر سے دوبارہ کہتے ہیں کہ پہلے تم اور وہ کہتے ہیں پہلے تم تب ہی پہ وینگ زنگ کہتا ہے پہلے تم بات کرو تو وہ کہنے لگ جاتی ہے کہ میں نے اس کے بارے میں بہت سوچا ہے تو میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے میں نے یہی سوچا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے ورڈ میں رہوں گی کوئن بن کے تب ہی وہ اسے کہتا ہے کیا تم واقعی رہ لوگی تو اسے کہتی ہاں تب ہی پھر وہ کہتا ہے اور گرینڈما تو وہ کہتی ہے کہ گرینڈما نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے تب ہی دونوں ہیپی ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو ہگ کرتا ہے اب یہ اس کو ہگ کی ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ورڈ سے ایک بات تو سیٹ لی ہے تو اسی کہتی ہے کیا تب ہی وہ اسے کہتا ہے I love you تو یہ نوٹی انداز میں کہتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہو مجھے سنائی نہیں دی رہا اور وہاں پر ہی وینگ زنگ زور سے اس کو کہتا ہے I love you تب ہی پھر وہ ہسنے لگ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم تو پرنسز جان جان سے بھی زیادہ لاؤڈ ہو تب ہی یہ دونوں مسکراتے ہیں اور دوبارہ سے ایک دوسرے کو ہگ کر لیتے ہیں اور وہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے کے لہ тот کو فیل کر رہے ہوتے ہیں اب وینگ زنگ اور لیانگ لیانگ آسمان میں ستارے دیکھ رہی ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ لیانگ لیانگ کہتی ہے کہ مجھے یہاں پر شتہ سے ستارے دیکھنا بہت پسند ہے تو وہاں پر ہی بینگ زنگ کہتا ہے کہ I'm sorry تمہیں میری وجہ سے میری ورلڈ میں رہنا پڑ رہا ہے اور تمہیں میری کوئن بننا پڑے گا تب ہی وہ کہتی ہے کہ سٹوپڈ تمہارے بغیر تمہیں کوئن بن بھی نہیں سکتی ہوں تب ہی پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ کوئن بننا اتنا آسان نہیں ہوتا بہت سے رولز اور ریگولیشن کو فالو کرنا ہوتا ہے تو تمہیں یہ سب کچھ کو فالو کرنا ہوگا تب ہی پھر وہ نوٹی انداز میں کہتی ہے اوگے میجسٹی میں سمجھ گئی تب ہی وہ مسکرانے لگ جاتا ہے تو اب یہ آسمان کو دیکھی رہے ہوتے تو آسمان میں پٹا کے پھوٹنے لگ جاتے ہیں تو وہاں پر ہی لیانگ لیانگ کہتی ہے کہ میجسٹی وہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے تب ہی پھر میجسٹی جیسی دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ہن اس ٹائم پہ اور وہاں ہی وہ گھبرا جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو جنگ کی علامت ہے وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کچھ سولجرز انٹر کرتے ہیں اور کوئن موم کے پاس ان کے میٹ بھاگ کر آ کر بتاتی ہے کہ لارڈزو نے ہمارے ساتھ بغابت کر دی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہیں ادھر سے دکھاتے ہیں کہ وینگ زنگ اور لیانگ لیانگ کے پاس کچھ سولجرز آتے ہیں اور پیچھے سے دکھاتے ہیں لارڈزو نکل آتے ہیں تو وہ ان دونوں کو دیکھ کر کہتے ہیں what a sweet couple brother have a good day تب ہی وہ کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے تو وہاں پر ہی لارڈزو کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا یہ سب کیا ہے تو ان کے بندے تلوار نکالتے ہیں تو وہاں پر ہی لیانگ لیانگ کو کہ تم گھبراؤں مت جنرل سا ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لئے آ جائیں گے تو دکھاتے ہیں کہ ان لوگوں نے جنرل سا کو بھی پکڑا ہوتا ہے تو یہ لوگ اس کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور وہاں پر ہی لارڈزو نے کہنے لگ چاہتا ہے کہ brother میں تو تمہیں بتانا بھول گیا تھا میں تو اپنی چیزیں واپس لینے آئے ہوں جو چیز میں یہاں پر چھوڑ گیا تھا تم نے بہت آرام سے یہ تخت کو حاصل کر لیا ہے جو کہ میرا تھا اب جو جیتے گا وہ ہی king ہوگا تب ہی وہ اپنے بندوں کو کہتا ہے اس کو پکڑو اب جیسی وہ لوگ اس کو پکڑتے ہیں تو لیانگ لیانگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مت کرو تب ہی پھر وہ اسے کہتا ہے کہ کوئن تم گھبراو مت میں بس اس کو جان سے نہیں ماروں گا بس ایک بار میں تخت حاصل کر لوں تو تم میری ہی کوئن بنو گی تب ہی وہ کہتی ہے جی نہیں میں اپنی جان لے لوں گی تو لارڈ زو اس کے پاس آتا ہے اس کے ہاتھ سے پین کھینچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تم اپنے برادر کے ساتھ کچھ نہیں کروں گا بس یہ ہے کہ تین دن بار میں تم سے شادی کر لوں گا اور میرا برادر بھی ہیپی ہو جائے گا تو بینگ زنگ اس کو سنانے لگ جاتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے دھوکے باز ہو میں تم پر بس اندھا ٹرسٹ کرتا تھا تب ہی پھر وہ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ بس ان کو لے کر چلو اور وہاں پر ہی جنرل سا اور وینگ زنگ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اب ڈانکچن فیملی کے تمام میمبرز کو جیل میں قید کیا گیا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک میڈ آتا ہے تو کوئن مام کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے نکالو ہمیں بند کیوں کیا گیا ہے تب ہی پھر وہ اسے بتامیزی کرتا ہے کہ بڑھیا تم چپ ہو جاؤ یہ تو شکر کرو کہ کوئن کی وجہ سے تم لوگ بچے ہوئے ہو ورنہ ہمارے میجیسٹری تو تم لوگوں کو کب سے مار دیتے تو وہاں پر ہی پرنسیس فیرے کہتی کیا یہ سچ ہے تب ہی پھر بینگ زنگ چپ ہوتا ہے اور کوئن مام دل میں سوچنے لگ جاتی ہے کہ اچھا تو اس چوڑیل کی وجہ سے یہ سب ہے تو وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ لیانگ لیانگ آ جاتی ہے تو جیسی آتی ہے بینگ زنگ اس کو دیکھنے لگتا ہے اور میٹ کہنے لگ جاتا ہے کہ ہمارے ہائنیس کا آج اچھا موٹ تھا تو اس لئے انہوں نے آپ کو موقع دے دیا ہے بہت کم ٹائم ہے آپ نے جو بات کرنی ہے جلدی کرلو تب ہی پھر وہ جیل کے پاس جاتی ہے اور بینگ زنگ کو لپڑ جاتی ہے تو وہاں پر ہی وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو نا تمہیں چوڑ تو نہیں آئے تو وہ کہتی نہیں تب ہی وہ کہتی تمہیں تو نہیں کوئی نقصان پہنچا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں تب ہی وہ کہتی کہ بینگ زنگ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ میں تم لوگوں کو یہاں جیل سے نکالوں کیونکہ تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے اور میری بہت ہیلپ دیا ہے اب میرا ٹائم ہے کہ فیور بیک میں واپس کروں تب ہی پھر وہ اس کو دیکھتا ہے تو یہ دوسرے سے پنکی پرامیس کرتے ہیں تو جیسی پنکی پرامیس کرتے ہیں دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور میرے کہنے لگ جاتے کہ بس ٹائم ختم ہو گیا ہے اور وہ لیاگ لیاگ کو کینچ کے لے کے جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ہی یہ دوسرا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں حسرت بھاری نظروں سے کیونکہ ان دوسرے کو جدا کیا جا رہا ہوتا ہے اب دوسرے دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لیاگ لیاگ کو جو زبردستی کینچ کے وہ لوگ لے جاتے ہیں اب لیاگ لیاگ اپسٹ بیٹھی ہوتی ہے وہاں پر ہی لارڈ سو آتا ہے تو اس کو دیکھ کر کہتے تم یہاں کیا کر رہے ہو تب ہی وہ اسے کہتا ہے کہ میں یہاں کیوں نہیں آسکتا تب ہی وہ اسے کہتا ہے کہ کل ہماری شادی ہونے والی ہے اس لئے تم نرویس ہونا تو وہ کہتا ہے کہ جی نہیں میں نرویس نہیں ہوں تب ہی وہ اسے کہتا ہے کہ تم کوئن بنوگی اور ہر جگہ پہ تمہارا آرڈر چلتا رہے گا اس لئے تم نرویس ہو رہے ہو تو وہ کہتا ہے جی نہیں میں نرویس بھی نہیں ہو رہی ہوں اور میں تمہارے کچھ فیل نہیں کرتی تب ہی وہ غصے سے اٹھتا ہے اور اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے کہ تم صرف میری ہو اور میری ہی رہو گی تب ہی وہ کہتی ہے کہ جی نہیں یہ تم کیا کر رہے ہو پوری دنیا کو پتا ہے کہ تم اپنے بھائی کا زبردستی تخت چھیننے کی کوشش کرے اور تم نے اس کی گرل فرنڈ کو بھی زبردستی چھینہ ہے یہ تم کیا کرے تم میں کوئی انسانیت نہیں ہے تب ہی پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ جو لوگ میرے آگے زیادہ زبان چلاتے ہیں میں انہیں جان سے مار دیتا ہوں تب ہی پھر وہ اس کو کہنے لگ چاہتی ہے کہ ایک انسان کو مارنے کے لئے کیا تم پوری دنیا کو ماروگے اور ایک انسان کا مو بند کر آنے کے لئے کیا تم ساری دنیا کا مو بند کرا دوگے تب ہی وہ اس کو جو سے تھپڑ لگاتا ہے اور وہاں پر ہی اس کو کہتا ہے کہ تم بالکل میرے بھائی کی طرح بات کر رہی ہو جیسے کہ کینگ تب ہی پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ تم نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا نا اور اسے کہتا ہے کہ اتنا دو میشہ دی تک پیٹ کر ہی سکتا ہونا اور وہاں پر ہی وہ کمینی مسکرہت سے اٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے گوڈ نائٹ سسٹر اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب لیاںگ لیاںگ بیبس پیٹ ہی ہوتی ہے اور وہاں پر ہی وہ ویانگ زنگ کی پرسنل میٹ کو کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے مونو فون کے تھروں لیکن سگلن نہیں لگ رہے ہوتے اور وہ کونٹیکٹ نہیں کر پاتی اب دکھاتے ہیں کہ ان کی شادی کا ڈے فائنلی آ جاتا ہے اور وہاں پر ہی لیاںگ لیاںگ ریڈی ہو کر جا رہی ہوتی ہے اور ادھر سے ویانگ زنگ چیل میں اداس پیٹا ہوتا ہے اور لیاںگ لیاںگ کے ساتھ گزرے وے سارے پلوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا ٹائم گزارا تھا ادھر سے لیاںگ لیاںگ بھی یہی پل کو سوچتے بھی جا رہی ہوتی ہے سامنے لارڈزو کھڑا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور پاس آ کر کہتا ہے کہ آج ہمارا بہت ہی بڑا دن ہے امید کرتا ہوں کہ میرا بھائی بھی خوش ہوگا اب وہ گسے سے اس کو گھرتی ہے تو اس کو ہاتھ سے پکڑتا ہے اور سٹیج پر لے آتا ہے وہاں پر ہی انانسمنٹ کی جاتی ہے کہ فین کو سامنے سے ریموف کیا جائے اور لیاںگ لیاںگ سے فین لے لیتے ہیں اور وہاں پر ہی یہ بھی انانسمنٹ کیا جاتا ہے کہ کھاوہ کی کپس کو ایکسچینج کیا جائے اس کے بعد شادی دن ہو جائے گی اب وہاں پر ہی لارڈزو کھاوہ کا کپ اٹھا کر دینے لگتا ہے لیاںگ لیاں کو لیکن وہ نہیں لے رہی ہوتی تب ہی پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ اگر آج تم نے میرا کہنا نام آنا تو میں یہ گارانٹی نہیں دے سکتا کہ میرا بھائی زندہ بچے گا بھی کی نہیں تو جیسی وہ یہ بات سنتی ہے تو سن کر گھبرا جاتی ہے اور یہاں یہ پارٹ end ہو جاتا ہے